تو گاؤں سے رشتہ کیسے آپ نے بھی تک جوڑا ہے؟ بہت زیادہ جاتے ہیں بیچ بیچ میں؟ جی جی اور میں بیچ میں کچھ لمبا گائب اس لیے ہو گیا کیونکہ میں کچھ ایک چیزوں میں لگا رہا لیکن میں گاؤں کے گاؤں اور گاؤں سے جوڑی ہوئی جیون پر میرا پورا کنٹرول ہے پوری طریقے سے کہاں ہے آپ کا گاؤں کیسا ہے؟ بلوہ گاؤں ہیں اس دنیا کے سب سے خوبصورت گاؤں ہیں اور میں جب کہتا ہوں تو کتائی اعمت مانیے گا کی میرا جنب وہاں پر ہوئا ہے اس لیے آپ مجھے بتائیے میں آپ کو درشت کھیستا ہوں آپ بھی گاؤں میں جاتے ہیں ایک درشت کھیستا ہوں آپ کو آپ صبح گھر کے باہر نکلتے ہیں اور سامنے آپ کو پہاڑی دکھائی جاتی ہے ہمالے رینج کی ٹھیک ہے؟ اور سردیوں کے دونوں میں وہ ہمالے کے اوپر میں برف دکھائیتا ہے اور برف سورج کی کرنے اس برف سے ٹکرا کر کے اس کے جو ریفلیکشن ہے آپ کی طرف آرہا ہے ٹھیک ہے؟ سردیوں میں اتنی سردی کی آپ کی ہڈی تک جما دے اور گرمی میں اتنی گرمی کے باہر نکلے تو لو سے بکھار ہو جائے یا آپ کی موت بھی ہو جائے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہمارے گاؤں سے چار کلیمٹوں دور پہ گھانا جنگل ہے جیسے اب ٹائگر ریزارب میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جہاں پہ بتیس بھاگ ہے جی ابھی میں گیا تھا تو رینجل صاحب نے جو ہے ہم کو پوری کاؤنٹنگ بتائی لیکن وہ آپ گن نہیں پائیں گے کبھی اگزیکٹ ابھی تک نہیں پتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ نیپال اور بارڈر انڈیا کا بارڈر پورس ہے پورس ہے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ 32 ہیں کی 132 ہیں کیونکہ وہ دونوں طرف جو ہے بیچڑتے رہتے ہیں اور میرا گاؤں پہاڑ جنگل چھوڑنے کے بعد اتنی ہریالی ہوتی ہے کہ دھان ایسے پھیک دیجئے اور کوئی بھی خاد مد ڈالیے وہ اگائے گا اپنی مرضی سے اگائے گا اتنی اپجاو دھرتی ہے میرے گھر کے ایک طرف ندی ہے اور دوسری طرف نہر ہے اور بیش میں ندی کا نام کیا ندی کا نام بولو سنے ہنسیں گے آپ ہڑ بڑوہ بولتے ہیں ہڑ بڑوہ بولتے ہیں ہڑ بڑوہ ہڑ بڑ ہڑ بڑ کر کے آتی ہے کیونکہ پہاری ندی ہے اس لئے ہڑ بڑوہ نام ندی اچانک سوک جاتی ہے اچانک بھیانک بھار رہا ہے کیونکہ ادھر سے پانی کھول لیتے ہیں بچمن کیسا تھا بہت اچھا تھا ندی اور نہر میں نہاتے ہوئے آج بھی سویمنگ پول میں جب تہرنے جاتا ہوں تو میری بیٹی امباریس ہو جاتی ہے کہتی ہے پاپا پلیز دونٹ سویم you seem like a crazy man کیونکہ ندی نہر میں ہم لوگ تہرنے والے لوگ ہیں تہرتے کم ہیں ہاتھ ماؤ زیادہ مارتے ہیں ہم نے بھائی سویمنگ کرنے کے لئے سویمنگ نہیں سیکھی ہم نے ندی پار کرنے کے لئے سویمنگ سیکھی ہماری اپنی انگریز بیٹی کو میں کیسے سمنا ہوں اس بات اور کیا خورافات کرتے تھے گاؤں بہت زیادہ خورافات مطلب کیا وہی مطلب دھان کے آپ کے فصل کٹنے کے بعد جو پورا بوجھ ان کے رکھے ہوتے ہیں کھلیان میں اوپر نیچے اوپر نیچے ہائے مطلب لوگ کا چھپی میری ماں ڈکٹیٹر پوری ڈکٹیٹر میری پیتا جی بڑے ہی شالین اور شاند سو بھاؤ کے میری ماں دیکھے گی آپ کا پروگرام بہت ناٹے گی آج بھی ہم چھ بھائی وہن جو ہیں اگر کسی سے سچ میں ڈڑھتے ہیں ستتر سال کی عمر ہے لیکن اگر وہ گنبیر ہو جائے تو آج بھی جو ہے ہم مطلب سمجھئے کہ پینٹ ہوگر ہی آج بھی پھر ہم جاتے تھے نیپال بورڈو کی طرف پورا سامان لے کے سب لوگ دوست بھائی ہوگر جا کے وہاں پہ ہم لوگ وہیں پہ ملگا ہوگر بناتے تھے اگر لگا کے اور مسالہ ہوگر لے کے جاتے تھے تھوڑے بڑے ہوگئے تو بیر لکی چلے جاتے تھے وہ آپ کا جو سپنا تھا ایکٹنگ کا تب تک مکھر ہو چکا تھا سار وہ پتہ بھی نہیں کب مکھر ہو گیا تھا شاید میں ہمیشہ دیکھتا ہوں میں کہا سی 80% 80% لوگ اس دنیا میں یہ میرا انہوہ ہے شاید مجھے آپ صحیح کر سکیں 80% لوگوں کو بہت سالوں تک کالیس تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے بلکل میں ان 20% بھاگشاری لوگوں میں ہوں جن کو شاید ہو سمالتی پتا چل گیا تھا کہ کرنا کیا ہے اور میں اس دوران کی بات کر رہا ہوں جب میرے گاؤں سے پاس کے 15 کلومیٹر دور پہ قصبے کے پاس تک کے لئے بس نہیں تھی شاید ہی کوئی موٹسیکل جا رہی ہوتی تھی شاید ہی کوئی ٹریکٹر ٹرولی جا رہی ہوتی تھی بہت مشکل سے تو کسی کو پر depend کرنا پڑتا تھا کہ وہ آپ کو جو قصبے تک پہنچا دے پھر آپ ٹرین لے کر کے آپ ڈیسٹرک ٹاؤن بیتیا پہنچے جہاں پر میری پڑھائی لکھائی ہوئی تو آپ کو جہنتی جنتہ ٹرین ہوا کرتی تھی اس دوران میں وہ جہنتی جنتہ ٹرین میں آپ کو ریزرویشن ملا تو ٹھیک نہیں ملا تو بھگوان کا نام لیتے ہوئے چڑھ جائی اور جہاں ٹی ٹی پچھلا والا کمپارٹمنٹ میں آئے بھاگ کے دوسرا کمپارٹمنٹ میں چڑھ جائی تو مغل سرائے کانپور والی گردو ایلوک اچھی پی چھل رہی ہے اٹھان سال گومر میں نکل گیا تھا نیلیش اور جذبہ ایسا تھا کہ ڈر کبھی لگتا نہیں تھا ایک تو خوشتل میں بھی رہا تھا اور چھ بھائیوانوں کا بدھیم برگی کسان کا پریوار ایسے ہی بڑے جذبے والے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے چھوڑ دی جاتے ہیں جاؤ جی لے پنی زندگی تو ہم لوگ ایسے بڑے کانفیدن لوگ تھے ان ٹرمس آف جی لے پنی زندگی ان ٹرمس آف سرائیوال ہم لوگ بڑے کانفیدن لوگ تھے کی بھائی ہم جی لیں گے نہیں کوئی دکھت نہیں ہے